اس سمیں ہم موجود ہیں جی لیڈل کے پاس یہاں پر کچھ ہی دوری پہ جو جی ٹوائنٹی میٹنگ منقض ہو رہی ہے وہ یہاں کے ایسکی ایسی سی میں ہو رہی ہے یہاں پر آپ کو بتا دے سیکیورٹی کے یہاں پر سکر انتظامات کیے گئے ہیں اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ یہاں جمع کشمیر کے سینئر صحافی موجود ہے سید تجمل صاحب ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے اس جی ٹوائنٹی ساب میٹ کے بارے میں جی بہت بہت شکریہ دا میرر آف کشمیر جمع کشمیر میں پرنٹ میڈیا کے بعد جس طرح سے انہوں نے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ نہ صرف کام وقت میں ایک اچھا مقام حاصل کیا بلکہ جو ایڈیٹر ان چیف ہیں گلامسن کلوس صاحب اور ان کی ٹیم جو ہے اللہ کرے کہ جس طرح سے اخبارات کی دنیا میں وہ کامیاب رہے چھائے رہے اسی طرح اس ڈیجیٹل پلیٹ فارم میں آپ جیسے بچوں کے ساتھ اور ذمہ داریوں کے ساتھ جس طرح سے آپ کام کرتے آئے ہیں آپ کو بہت بہت مبارک ہو جس وقت آپ نے جی ٹوائنٹی سمیٹ کی بات کی دیکھیں یہ سمیٹ جو ہے یہ بیس ممالک پر مشتمل ہے میں آپ کو آسان شبتوں میں آپ نے میرر آف کشمیر کے ناظرین تک اور ریڈرز ویورز تک پہنچاؤں بیس ممالک میں انیس ممالک ہیں اور ایک یورپین یونین ہے اور جس کا غالباً یہ مطلب ہوا کہ انیس سو نانانوے میں اس کا ڈیبیو ہوا اس کا آغاز ہوا اور دوہزار تیس آتے آتے اس کی میزوانی کا شرح بھارت کو حاصل ہوئی اور بھارت کو حاصل ہونے کے بعد ملک کے وزیراعظم نرندر موڈی اور اس کے بعد ٹیورزم منسٹر اور چونکہ ہوم منسٹری کا تعلق جمہو کشمیر سے برائے راست ہے انہوں نے فیستہ کیا کہ انہوں نے ایسا کیا جائے کہ جمہو کشمیر میں آتے آتے شرنگر کو یہ حوالے کیا جائے حالانکہ غالباً اس پہ سیاست بھی کافی حاوی رہی فارق صاحب کہہ رہے ہیں فارق عبداللہ صاحب جمہو کو کیونی میزوانی دی اور عمر صاحب کہتے ہیں کہ اسی بہان اسی نگر سٹی کو رنگ روگن بھی دیکھنے کو ملا جی ٹونٹی سمٹ میں جس وقت آپ میزوانی کا شرف حاصل کرتے ہیں یہ ایک میلے سے کم نہیں ہوتا ہے جس طرح سے انڈین پریمیر لیگ جس طرح سے عالمی کپ کی میزوانی فوٹبال کرکٹ اور ہاکی کی تبدیل ہوتی رہتی ہے اسی طرح سے انیس سو ننانو میں انڈونیشیا کے بعد بیٹے برس میں اب جمہو کشمیر کو اس کی میزوانی حاصل ہوئی اب اس میں کیا نکلنے لگے گا جمہو کشمیر میں جب آپ ٹورزم کی بات کرتے ہیں سیاحت کی بات کرتے ہیں تو شاہ جان صاحب نے جس طرح سے جمہو کشمیر کو جنت کا خوبصورت ٹکڑا قرار دیا تھا اس کا عملی نمونہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہ ڈل جیل کے خوبصورت آگوش میں زبرون پہاڑیوں کے بلکل بیچوں بیچ میں ایسکی آئی سی سی یعنی شہر کشمیر انٹرنیشنل کانونوینشن سینٹر میں منقض ہوا اور یہ اٹھالیس گھنٹے تک چلے گا جس کے بعد ایک ریزولیشن پاس کیا جائے گا جس کے بعد فیڈ بیک ممالک کا حاصل کیا جائے گا کہ ایک ایمبیزڈر ایک سفیر کے طور پر ایک راجدود کے طور پر یہ سفیر جب واپس جائیں گے تو جا کے بتائیں گے کہ اگر آپ کو قدرت پہ خوبصورت چشمہ دیکھنا ہو خوبصورت پانیوں کے آپ نے زخائر دیکھنے ہو قدرتی مسائل دیکھنے ہو وہ جمہو کشمیر ہے اور ان مسائل کا برپور استعمال کس طرح سے کیا جاتا ہے دیکھیں یہ ہمارے پر ڈال لیک ہے یہ ہمارا سائن بورڈ ہے جب ہمیں باہر کسی سے ملاقات ہو جائے وہ کتنا ڈال جیل کے آس پاس ہی رہتے ہو ہم کہتے ہیں ہاں جناب بلکل دائیں بائیں ہی رہتے ہیں اس کی صفائی سترائی کے لئے آپ کو پیسہ بہت درکار ہے جو مرکزی سرکار جمہو کشمی سرکار کو بیج دی رہی اور اب جب ضرورت پڑے گی تو آپ کو یہ بیس ممالک جو ہے آپ کی مدد کے لئے آگے آ جائیں گے اب غالباً اس سے ٹورزم سمیٹ کے بعد جو آپ کے نتائج حاصل ہوں گے اس میں وقت لگے گا لیکن آگاز اچھا ہوا اور ہم پور امید ہے کہ جب یہ ڈپٹیشن واپس جائے گا اور جب اپنے اپنے ممالک میں بلترتی پہنچ جائیں گے تو ضرور کہہ دیں گے کہ جمہو کشمیر ایک خوبصورت جگہ ہے پور امن جگہ ہے پور فضا جگہ ہے اور وہاں پور خلوص لوگ ہیں یہ میسیج جا کر جب واپس چلا جائے گا تو ہمارا پریٹک ہمارا ٹورزم جو دو لاکھ تین لاکھ چار لاکھ میں پہنچتا ہے وہ شاید دو گناہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے لئے آپ کے پاس انفرسٹرکچر ہونا چاہے مہمانوں کو بلا بلا کر آپ اپنی زمداریاں مکمل نہیں کرتے ہیں بلکہ آپ کو مہمانوں کے ٹھہرنے کے لئے آپ کو اچھے ہوتل اچھا انفرسٹرکچر تیار کرنا ہوگا آپ کو سر لگ رہا ہے یہ جمہو کشمیر کے لوگوں کے لئے مفید ثابت ہو سکے گا دیکھیں جس طرح سے گھر میں جب کوئی مہمان آتا ہے تو نئے آئیڈیاز کے ساتھ آتا ہے آپ ان کے ساتھ آئیڈیاز شیئر کر کے کوئی پلان ترتیب دیتے ہیں مجھے بلکل یقین ہے اس عمر سے اور مجھے کوئی قباحت نہیں ہے کہنے میں کہ جمہو کشمیر میں اس سمیٹ کے کرانے سے ایک زمداری مرکزی سرکار کی بنی جو 35 سے 37 کے بعد کہتے تھے جو ہمارے نیشنرل کانفرنس پیپلز ڈیموکرٹک پارٹی کانگریس پارٹی اور باقی پانٹیہ پارٹیاں کہتی رہی کہ کوئی ترقی نہیں ہوئی یہ ایک ترقی کا آگاز ہے آپ جب ہائی پاور ڈیلیگیشن یہاں پہ اجلاس طلب کرتے ہیں سمیٹ بلاتے ہیں اس کے بعد دو دن تک چرچہ کرتے ہیں آپ انہیں مغلب آگات لیتے ہیں آپ انہیں چشمہ شاہی اور آس پاس میں سب کچھ دکھانے لے جا رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کے آنے سے ہمارے وسائل جو محدود ہیں وہ لا محدود ہو جائیں گے انلیمٹڈ اس کے بعد جو ہمارے پاس نیچرل ریسورس ہیں ڈلجیل ہے آپ کا گلمرک ہے آپ کا یوسمرک ہے آپ کا سنمرک ہے آپ کا نگین لیک ہے آپ کا گلر لیک ہے آپ کا منزبر لیک ہے یہ وہ وسائل ہیں جن کو بھروئی کار لانا ہوگا جن کی یوٹیلائزیشن آپ کو پروپر نہیں کرنی ہوگی مجھے لگتا ہے کہ ان کی آمد سے ہمیں امید ہیں سیاسی معاملات اپنی جگہ سیاسی لیٹران اس پر بات کریں گے لیکن ایز ای ٹوریزم پلیئر کیونکہ میں نے جمع کشمیر کو نہ صرف ٹوریزم کے لحاظ سے جمع کشمیر کو کور کیا بلکہ نورت انڈیا ساؤت انڈیا بلکہ کنٹری سے باہر جو ٹوریزم ٹریڈ فیئر لگتے ہیں ان کو کور کیا تاکہ زیادہ سے زیادہ ٹوریزم جو ہے جمع کشمیر آ جائے اور جمع کشمیر کا جو اکنومک سورس ہے وہ اور بہتر ہو جائے ہم امید کرتے ہیں لیکن اس میں آپ کو پتا ہے جمع کشمیر میں پچھلے تیس برسوں سے پہلے بھی جب آپ نے دیکھا سنتال اس کے بعد آج تک اس کی سیاسی ایننگ کچھ اور ہے اس کے سیاسی معاملات کچھ اور ہیں اور جب آپ اتنا ہائی پاور ڈیلیگیشن دیکھتے ہیں تو کوئی یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ یہ اس کے ایسی سی میں کیا کچھ ڈسکس کرنے جاتے ہیں شنگائی کانفرنس میں بلاول بٹو صاحب وزیر خارجہ پاکستان کہتے ہیں کہ آپ وہاں پہ سمٹ کیسے کر سکتے ہیں وہ ایک ڈسپیوٹ ٹیریٹری ہے یعنی ایک متنازع کھتا ہے جہاں پر آپ یہ میزبانی نہیں کر سکتے ہیں جس میں جیشنکر جو ہیں بھارتی وزیر خارجہ نے جواب دیا کہ چونکہ آپ جی ٹیونٹی ممالک کے رکن نہیں ہے مستقل رکن نہیں ہے لہذا آپ اس پہ بات کرنے سے قاصر ہیں مجھے امید ہے کہ سیاسی معاملات اپنی جگہ سیاسی لیڈران اس پہ اپنی ٹپنی کریں گے اور ان کی اپنی ریزرویشنز ہوں گے تحفظات خدشات اپنیشنز ہوں گے لیکن میرا ایک خواب ہے کہ جمع کشمیر جو ٹورزم نقشے پہ ہم گزشتہ کئی بارسوں سے پڑھتے آئے دیکھتے آئے اب اس کو ریشیپ ریلانچ اور ریڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے گئے وہ دن جس وقت آپ کہتے تھے کہ گلمرگ میں گوڑے بان جو ہیں وہ دن میں ہزار روپیہ کمائیں گے آج ان کی امیدیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں لیٹس ہوب کہ یہ جو آج کا اڈپٹیشن ہے اس سے ہماری زمدانیوں کا آگاز اچھے سے ہو اور پینتی سے تین سو ستر کے بعد جو آپ کہتے تھے کہ شاید ترکیاں نہیں ہوئیں شاید ترکیوں کا دروازہ یہاں سے کھلنا شروع ہو جائے ہمارے ساتھ جمع کشمیر کے سینئر صاحب سید تجمل صاحب تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر جو جی ٹوانٹی میٹنگ آمنہ کے دھوری ہے اس کے ایسی سی میں یہ ہمارے جمع کشمیر کے لئے مفید کن ثابت ہو سکتی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ٹوریزم ہے یہاں پر انکوری شیپ کرنے کی ضرورت ہے میرا رف کشمیر کے لئے شریع نگر سے میں شکریہ ترشید